ان میں سب سے پہلے دو پرائیڈ آف پاکستان آمی حیبت، گہر اور فائر پار کی بدولت روایتی اور غیر روایتی جنگ میں دشمن کے دلوں میں دہشت پھیلانے والے پاکستان آمد کور کے اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل محمد ارفان خان کنڈی کر رہے ہیں جن کا تعلق سنتالیس کیولری سے ہے گان سلوٹ کا منفرد انداز شیرِ خدا حضرت علی المرتضی حیدرِ قرار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر جس کو حال ہی میں پاکستان آرم فورسز کا حصہ بنایا گیا ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے اس کی خودساختہ کامیابی پاکستان چائنہ کی دوستی کا ایک منفرد ثبوت پیش کرتا ہے حیدر کے قدموں کی چھاپ پر حضرت خالد بن بلید کے نام سے منصوب پاکستان کا پہلا خودساختہ ٹینک الخالد جس کا تعلق فارس شولہ زن چالیس سندھ ہارس رجمنٹ سے ہے جس کی قیادت میجر جواد ظہور قادری کر رہے ہیں اس دستے کے آخر میں دور حاضر کا جدید ٹینک وی ٹی فورد جو دشمن کے لیے حیبد کی علامت ہے اس کا تعلق سنتالیس کیولٹی سے ہے پاکستان میں تیار کردہ ایم ون ون ٹری پی آرمر پرسنل کیریر پر سوار اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹننٹ کرنل آزم خطاب قریشی کی قیادت میں جن کا تعلق جوینڈا کے محاذ پر اپنا لوہا منوانے والی چودہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ نو بارہ سے ہے میکنائز انفرنٹری کی لیڈنگ اے پی سی کے اقب میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ باز اے پی سی جس کے ساتھ ایٹھالین اوریجن آرمر پرسنل کریئر وی سی سی ون اور آخر میں ٹو ویپن سسٹم سے لیس ایم ون ون تھری پی اے ٹو اے پی سی دشمن کے ٹینکوں کے خلاف ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار پریسیزن ایکوریسی اور پیشہ ورانہ مہارت کی پہچان لیفٹنٹ کرنل ارفان محمود آوان کی قیادت میں توپ خانے کا دستہ جس کے بائے جانب 23 کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ہوویٹزر ایم ون آئین اے فائی بگن جس کے اقب میں 50 کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ایس ایچ فیفٹین گان جس کے بائے جانب 120 کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈرڈ راکٹ شامل ہے خاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں فتح ون سرت سے بیق وقت آٹھ راکٹس کی مدد سے آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ فتح ٹو سسٹم جدید ترین ایویونکس نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹریجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح ٹری جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلد ہی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح فورس سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہے تو پھانے کے دستے کے بعد علم عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفرنٹ کرنر محمد علی عارف ایک سو اکسٹ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رچمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے اس دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائی فلائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایفنس سکس کیو ڈیو ڈیو ایٹین جس کے بعد پندرہ کلومیٹر رینج کا حامل ایفن نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹی نائن سیم ای شور ایڈز ریڈمنٹ سے ہے اس کے دائن جانب ستر کلومیٹر کا حامل ایل وائی ایٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لومیڈ ریجمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں پرائیڈ آف آرمی ائر ڈیفنس آئیم ایڈ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم خواتین و حضرات ایس پی ڈی کا یہ دستہ ہمارے سائنس دانوں اور انجنئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلص کاوشوں اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے خواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے آپ سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اینڈ اگسٹا ویسٹ لینڈ ون تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشتر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فارمیشن جن کا نعرہ ہے دسپیرٹ آف اٹیک ایز ایوریتنگ اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایویشن کمبٹ سکارڈن لیفٹنینڈ کرنل عرفان طاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبرا اس کے بعد بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹنینڈ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایویشن ایرو سالٹس کارڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشن کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نعرہ لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز انٹی سم مارین آپریشن اور سمندری حدود کی موثر نگرانی پر معمور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو بائیس سکارڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنرز کے بعد سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایمونیشن جدید ایویانکس سے لیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ائر فورس کا اوگسٹا ویسٹ لینڈ ون تری نائن ہیلیکاپٹر اس فورمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی دوہزار سترہ میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتینوں حضرات پریٹ گراؤنڈ کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر اس اس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پیٹرول انسرشن اور ایکسفریکشن ٹکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی الٹیچوٹ گیر پہنے اس اس جی کے جوان انیس سو نواسی میں میجر نویت شیر چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ اس اس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر اب تو سمت کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے محزز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانے پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر ٹوئنی سکس کارڈن سے ہے جن کا نعرہ ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھئے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز دیکھئے لطف و اتائے رب جہاں ہم پہ ہیں تھنڈر کی آسما پہ یہ پرواز دیکھئے چوڈے دے جی ایف سیونٹین تھنڈر is being flown by سکارڈن لیڈر حماد مسود the aircraft is now heading towards the left side of the venue and would be pitching up to perform the maneuver half کیوبنیٹ خواتینوں حضرات اس مظاہرے کے دوران سکارڈن لیڈر حماد مسود نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخو بھی لگایا جا سکتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے اسکارڈ لیڈر حماد مسود آپ کے سامنے فور پوائنٹ رول کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہیں گاڑ کے رکھیے اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری کے ویژن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے آپریشنل ٹریننگ نیسٹرپ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ کے شعبوں میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جے تھرڈی ون سٹیلتھ فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تقویت بخش رہی ہے حقی طور اعتبار مدید بچوں مدید این رای کا معلوم دس روی پاک فرمت روی مصر دراص درائی درائی اگر دلی جنلید ملک ملک ویژیل پاکستان پاکستان عاری فورس اگرسیم پاکستان اثر ایندان اگرسیم درعی گر درائی ذکر چیز واقع شکریت کنید اس حالي زندگی عرصاص دا ترین ، فاکستان آر فورTE ملتا من دیشتار احساب تایر ملتا دیشت قنقا بسیار سیارت فرام شکریت نوارد تا نکتا ہے ایتان بار کتا تا کتابی اور یہ ناظرین اپنے مدار میں ایک خوبصورت انداز میں گھومتے ہوئے ڈبل ایلران رول کا مظاہرہ ہوا تینوں حضرات ڈبل ایلران رول کرنے کے بعد ہب پائلٹ اپنے تیارے کو عمودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلا بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبنیٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہوا بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی ضربت غازیانہ ہوا تینوں حضرات ہاف کیوبنیٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے بیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا حواتینوں حضرات جہاں آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہیں یہ تیارہ انتہائی کم رفتار برقرار رکھتے ہوئے اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے اس مظاہرے میں تیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے انگل آف اٹیک بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہوا باز کی پیشہ ورانہ مہارت کو داد دیتی نظر آتی ہے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ کا خدب کی یہ چھین کرنے کے لیکیagua میں اٹھاد پرواز کرنیں کی درستین ڈیو ڈیو wyام رہے درستین ڈیو 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 ما ڈیو زیر کے ف interpreتاتری نیز قیوش رولز وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضاء میں کلابازیاں لگاتے برکی کمکمیں بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ موزز خواتینوں حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھی ہے کہ اب وینیو کے جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمہ سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خدادات کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتینوں حضرات اس وقت سربراہ پاک فضائیہ اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن آن دا فرانچ ہورائزن دا ایف سکسٹین فالکن افلاک پہ گونجا ہے میرا نعرہ تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تصویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے چمن ہوں ایف سکسٹین پرفارمنگ دفلکن ٹرن جوڈے دس ایف سکسٹین is being flown by وینگ کمانڈر محمد علی خان محضرز خواتینوں حضرات وینگ کمانڈر علی خان اس وقت آپ کے سامنے فلکن ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ نہ صرف بے پناہ کشش سکل کی زد میں ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں پیش کر رہے ہیں دوری برقرار رکھے ہیں سکسٹین م Hun elevation اللہ سکر مہیی سک Federal 半یز شمو اور پیش کر رہے ہیں دوری برقرار رشعر اسком کو شمشیر کی حاجت میرا heights ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد شاہین کبھی پرواز سے ذک کر نہیں گرتا پوردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد Angling towards the venue the pilot is now running in to perform the high G battle turns مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک چگنوں بنا کر اڑا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتزا سوز صدیق دے معزز خواتینوں حضرات high G battle کے بعد اب پریٹ venue کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ max return کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ونگ کمانڈر علی خان max return کا مظاہرہ ladies and gentlemen the pilot is positioning his aircraft for the next maneuver which is exciting but equally dangerous running in from the right the pilot will execute inverted flight of the aircraft خواتین و حضرات ایک تیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے ونگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر علی خان اور یہ حد فاصل پہ پرواز کرتے ہوئے انورٹڈ فلائنگ کا خوبصورت مظاہرہ حاضرین و ناظرین آج یہاں مظاہرہ کرنے والے تیارے اور ہواباس ونگ کمانڈر علی خان کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر نائن سکارڈن سے ہے جس کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے جیٹ سکارڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے ایم ام آلم کا تعلق بھی اسی سکارڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دور نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے لیڈیز این جنٹلمن افتر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے خواتین و حضرات فرمان باری طالع ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضاء میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے ایف سکسٹین اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے نابید تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے تعمیر خودی کر اثر آہو رسا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پریڈ وینیو کے این سامنے سے آتے ہوئے وینگ کمانڈ علی خان عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے پرکی کم کمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمت کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی لیڈیز ان جنتلمن فرمیشن اروباتکس ہز اٹرکٹڈ جنریشن توورڈ ایوییشن دو میر سائٹ آف ایٹ گیوز ان اڈرنالین رش اور سون یو اپ ڈی وٹنسنگ پاکستان اے فورس ویری اون دو شیردلز اپیرنگ ان فرنٹ آف یو اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر رنگوں کی کوسے قضاء امڑ آئی جو اس بات کا ثبوت کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بالکل تیار یہ اٹھان غازی آنہ یہ اٹھان فاتحانہ تیرے شہ پروں کے نیچے یہ زمین یہ زمانہ اسی شان سے اڑے جا زا ستارہ تا ستارہ لیڈیز این جنسلمند The seven aircraft are now adjusting for the linear bomb burst دو شیردل پر رگ رگ pert now Ladies and gentlemen The Sheradils Soaring the sky Separate And independently Like Falcons Poole Ladies and gentlemen After the split No. 8 Squad Leader Uzair Will enter the venue From the left side To perform ہائی تیرن پر دیری روال خواتین و حضرات پید بنیو کے بائیں جانب سے شیر دیلیٹ سکاندے ازہر ساتھ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے if you look closely you would be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft during this turn the pilot is undergoing acceleration of 6 G's all this requires utmost fitness, good flying skills and extreme vigilance of the pilot اور یہ ہائی جی ترن کرنے کے بعد دیری روال کا خوبصورت مظاہرہ شیر دیل ایٹ کی جانب سے ایٹ 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 ونیو شیر دیل نائن رانگ ان لیڈیز اینڈ جنٹلمن from the right شیر دیل نائن سکوٹنلیٹر زبیر خالد will enter the venue for the next maneuver the aileron roll خواتین و حضرات شیر دیل نائن جو مظاہرہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو فضائی استلاہ میں aileron roll کہتے ہیں ونیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سلامی کے چپوٹر کی جانب گامزن اور یہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے aileron roll کا خوبصورت مظاہرہ آئین ایٹ ایٹ ونیو شیر دیل نائن سکوٹنلیٹر لیڈیز این جنٹلمن okay then from your right شیر دلز و общемی راکل ар labels شیر دلزharma this one of the most demanding maneuvers to execute in ediyor formation as all the aircraft are continuous rolling پچھا شاہی سے کہتا تھا اکاب سال خورد اے تیرے شہ پر پہ آسان رفت چرخ بری جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے پسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں رب خواتین و حضرات شیردل 7 ونگ کمانڈر حماد سلیم پریڈ وینیو کے اکاب سے انتہائی برک رفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے ٹیل سلائٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے لیڈیز این جنٹلمنٹ ٹیل سلائٹ is a manoeuvre in which number 7 is pulling up with engine throttle back to idle he will reduce his speed to zero in vertical flight come to a standstill and let its nose tip over virtually falling out of the sky following this number 7 will switch smoke reverse his direction towards the days gain speed in excess of 800 km per hour and would be pulling out from a 60 dive خواتین و حضرات اس وقت سیدھا زمین کی جانے باتے ہوئے شیردل 7 اپنی رفتار بتدریج بڑھاتے ہوئے اور یہ ایک خوبصورت انداز میں سلامی پیش کرتے ہوئے وینگ کمانڈر حماد خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ دیکھنے میں جتنا دلچسپ کرنے میں اتنا ہی خطرناک فضائی اس طلاح میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا ہے لیڈیز این جنتلمنٹ ٹویسٹر is a manoeuvre in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters نمبر فور سکوڈلین ناجم is performing ٹویسٹر اور یہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے ٹویسٹر کا ایک خوبصورت مظاہرہ اجرک کے جتنے رنگ ہیں میرے پروں کے سنگ ہیں تارے فلک کے دنگ ہیں مہران کی آب و تاب ہوں شاہی ہوں اکاب ہوں بے مثلو لا جواب ہوں 安 but صورت کلہ شاہی ہوں شہیر دل 789 pressing code for شاہین بریڈ نو جریسی یا جنتلمنٹ دیرکی میرے اورتر اللہ اور دیٹل میں آپ کوydee موسیقی نمبر امین نمبر 7 وینکوڈ ماندر ہماض نمبر 8 قریب و گذار و نمبر 9 قریب در زبیر would run in to perform the شاہین break while flying in a close formation number 8 and number 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other while number 7 emerging from within this high-G maneuver is basically used in aerial combat to defend against enemy missile اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر فضا میں رنگ بکھیرتے شیردل 789 شاہین بریک کے لئے بالکل تیار شاہین بریک and gentlemen the شاہین break وزاو میں حیبت کی یلگار ہم شیردل شیردل end for bomb slow شیردل 4 شیردل relax ladies and gentlemen the شیردل are now adjusting for the final and traditional bomb burst unlike other aerobatic teams of the world شیردل are the flying instructors of PF academy who perform these aerial displays in addition to their primary task which is imparting flying training اور یہ خواتین و حضرات شیردل team ایک دوسرے کے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب قائد کے فرمان ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الودائی مظاہرے کی جانب گامزن محضوظ کرنے کے خاطر یہاں پرواز نہیں کر دے بلکہ یہ نشاندہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تقلید ہے اس عظم کی جو پوری قوم کی امید ہے اور اس ولولے کی جس کی دشمن کو وعید ہے میرے کاروان ہم تھے روحے کاروان تم ہو ہم تو صرف انوان تھے اصل داستان تم ہو انہی کے دم سے لہ رہا رہا ہے میرے وطن کا عظیم پر چم خواتینوں حضرات پرائیڈ آف پاکستان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات موجودہ فاتح میں بچوں کی تعلیم کے لیے نجیب اللہ محمد کی بے مثال خدمات ہیں پیوچار بٹیلین کا نارا لیے انتانیس پنجاب ریجمنٹ جانسار بٹیلین کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد زفیل پنٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں پینتیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو ایک ستارہ جرد دو ستارہ بسالت اور چار تمغہ بسالت کے عزازات مل چکے پنجاب ریجمنٹ کے بعد تارک بن زیاد کی شما سے غازی یا شہید کی یلغار اپنانے والی پندرہ بلوچ ریجمنٹ جن کا نارا ہے اول ہی اول اس جفاکش دستے کی قیادت کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل نور الوہا تین ستارہ جرد پاش تمغہ جرد اور اناس شہدہ سے رنگین پندرہ بلوچ ریجمنٹ کے دستہ در پی فرز جیدار ریجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آمیر حیات کر رہے ہیں اس پلٹن کے بیس بہادر سپوتوں نے دفاع بطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو دو ستارہ بسالت آٹھ تمغہ بسالت اور پانچ امتیازی اصنات کا عزاز حاصل ہے پرنڈیر فورس کے بعد دی اونلی بیٹل بارن ریجمنٹ آزاد کشمیر ریجمنٹ کا دستہ جس دستہ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مزر حسین کر رہے ہیں نیس بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع بطن کی آبیاری کی اس ریجمنٹ کو بہادری اور شجاعت کے اطراف میں دو تمغہ جرد اور ایک ستارہ بسالت دو تمغہ بسالت اور مرتر چیف آف آرمی سٹاف کی تاریفی اصنات سے نوال جا شکا ہے آزاد کشمیر ریجمنٹ کے بعد سرخ ٹوبیاں پہنے دبار کا نعرہ لیے دیارہ سندھ ریجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل ادنان بن عزیز اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس بٹیلین کے اٹھ پیز بہادر سبوتوں نے دفاع بطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شجاعت اور دلیری کے اطراف میں اس ریجمنٹ کو چھے تمغہ بسالت اور اٹھتر تاریفی اصنات سے نوازہ جا چکا ہے دہ فرست کا نعرہ لیے بندرہ ندرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل یاسر عدیل کمر منحاص کر رہے ہیں بلطورو اپریشن علمیزان اور اپریشن زربیاز بندرہ انیلائی ریجمنٹ کی سنہری تاریخ کے قواہ ہیں نفاع وطن کے لیے اس پیٹالین نے تیتیس سکوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس یونٹ نے دو تمغہ بسالت چار امتیازی اصنات اور سینٹالیس چیف اپاروی سٹاف ریکمینڈیشن کارڈ حاصل کیے پخرے چھپ لائن آف کنٹرول کے محافظ دشمن کی جارہیت کا موتوڑ جواب دینے والے شاہی چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سید واسے حاشمی کر رہے ہیں تین تمغہ بسالت کا اعزاز لیے پخرے چھپ چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے انیس مہادر جوانوں کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل کی پاک بہریہ اس دستے کی قیادت کمانڈر مدس سے ریاض کر رہے ہیں جن کا تعلق آپریشنز ہائیڈوگرافی سے ہے ستایاں سیریاں فضا اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانہ مہارک پاکستان کی چار جہتی قوت پاک بہریہ کے چار سو چھالیس سرفروشوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کیا اٹھائیس ستارہ جرد جوالیس تمغہ جرد ایک سس سنتالیس ستارہ بسالت اور چار سو تین تمغہ بسالت کا اعزاز یہ زمین آسمانوں کے ہمراس میرے شاہین شاہپر اور شاہباز گراؤنڈ کومپیٹرز پر مشتمل ونگ کمانڈر سوہین احمد راو کی قیادت میں پاکستان ائر فورس کا دستہ جن کا نعرہ ہے ستبانگ شاہین اکارم بزمی جیس سہراس کے دریاز وہے والو پرے ماس جون دننگ مرگ دننگ کا نعرہ لیے پاک افغان سرحق کے نگہبان فرنٹیر کور کے جوان لیفٹینڈ کرنرل بلال الدین احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں ان کو دو ستارہ جرد پانچ تمغہ جرد بائیس ستارہ بسالت اور دو سو چمالیس تمغہ بسالت کے اعزازات سے نوازہ جا چکا ہے سندھ اور شہر قائد کے محافظ ہر دم اور عزم زمانہ امن ہو یا جنگ ہر دم تیار ملکی سرحدوں کے نگہبان پاکستان رینجر سندھ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹینڈ کرنرل محمد آصف سکا کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے دو سو اکتر سبہادر ثبوتوں نے مختلف محاذوں پر عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اپنے قیام سے اب تک خیبر پختون خاہ پولیس کے دو حضرانہ پاکستان رینجر سندھ کے لیے ہزار سے زائد افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربان کرتا ہے سیاچن کے برف پوش پہاڑوں کے نگہبان ہم توفان ہم چٹان مدافع الجبال کا لعرہ لیے یوم پاکستان پریڈ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا گلگت پلتستان سکاؤٹس کا دستہ اس دستے کی خیادت لیفٹننٹ کرنل احسان خان بذیب کر رہے ہیں اب تک اس فورس کے سترہ بہادر شبوتوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا نہ رکی ہیں نہ جکی ہیں سر اٹھا کر چلی ہیں یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہیں ٹرائی سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سیما بشیر کر رہی ہیں تینوں مسلح فاج کی نمائند کی کیپٹن آئیشہ پرویز لیفٹنن کمانڈر نازگیہ نئی اور جی ڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر فاطمان اے ایف این ایس کی نمائند کی لیفٹننٹ سلمہ عباس لیفٹننٹ کمانڈر آبدہ پروی سکوارڈن لیڈر امیرہ سبی جبکہ سب انسپیکٹر سید عریج زہرہ پنجاب پولیس اسسسٹنٹ ڈیریکٹر سنیلہ ایس ایف اور اسسسٹنٹ ڈیریکٹر امبر ممتاز اے این ایف کی نمائند کی کر رہی ہیں ٹرائے سرویسز بینڈ کے دستے کی قیادت سبیدار محمد افزر کر رہے پاک بحریہ کی نمائند کی مارسٹر چیف آرٹی آفیسر جہانگیر احمد جبکہ پاک بزائیہ کی نمائند کی فارنٹ آفیسر تاہر اشرت کر رہے اس بینڈ نے ناصر پاکستان بلکہ پینا لکوابی صدح پر بھی اپنی مہارت کا لوہا بدوایا جی ایس کیو ملٹری بینڈ بس ریزد on 14th august 1993 19 different instruments are played in the band which is participating in this parade مسائب کے توفاں ہوادس کی پوجیں پلاوں کے ریلے بگولوں کی فوجیں دلوں میں بھرے لا علاقے خزانے نگاہوں میں بجلی لبوں پر اللہ بھوکے ترانے شاہین کا تجسس، اکاپ کی نگاہ اور چیتے کی لپک چپک رکھنے والے سپیشل سرویس گروپ کے حوصلہ مند اور جنری سبوتوں کا حرآن آمادہ اور تیار کمانڈ و دستہ پاکستانی افواج کے ماتھے کا جھومہ پرچمِ وطن کے پاس پان جنت و بہادری کے نشان ٹرائے سرویسز سپیشل سرویس گروپ کے وہ چاپ آسان ہیں جن کی سندگی اور اس سندگی میں ایک ایک لمحہ چیلنج ہے ایسے جی کے دستے کی قیادت سید مصبان قیق کر رہے ہیں ان کا تارلکھ ڈو کمانڈو رہر پٹیلین سے ہے اس کے علاوہ لیفٹننٹ کمانڈر وامک شہزاد پاکستان نیوی اور سکارڈن لیڈر کاشف ہیار پاکستان ائر فورس کی نمائندگی کر رہے ہیں سات دہائیوں میں از محمد کے سفر میں ایک سو بیالیس قیمتی جانوں کا پر پٹیلین اپنے سینے پر چھپیشل ستارہ جرد آٹھ تمغہ جرد چھپیش ستارہ بسالد اور اٹھتر تمغہ بسالد کے اعزازات سجائے ہوئے ہیں ہم غازی ہم چنگچو ہم قائد ہم ٹیپو ہم رہبر زمانہ درز زندگی ہماری قلند رانہ رہبر شیر چوان ہے ہم ہم نعرہ تکبیر سے عزم شبیر سے پڑھتے ہیں دشمنوں کو چیر کے مطن کی مٹی تیری حرمت کے ہیں رکھ والے رہبر شیر چوان ہیں خواتیروں حضرات ہماری مسلح افواج کے دستوں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے مسلح افواج کے دستے بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں لیڈیز این جنٹلمنٹ پلیز ویلکم دو وکٹوریس دو مارچنگ کولم آزربائیجان آرمی پاکستانا خوش کیمسینیز آزربائیجان کی مسلحہ افاج کے اس دستے کی خیادت کیپٹن محمد سانتیزادہ کر رہے ہیں کیپٹن اور خان اسمائلو آزربائیجان کا قومی علم اٹھائی ہوئے ہیں جبکہ بینڈ کی خیادت تن الفارس محمد زادہ کر رہے ہیں